ایک خارجی ٹولا ہے جو اسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جس پر بھارت ہے بھارت کیا جاتا ہے؟ پاکستان کے مسلحہ افواج کو زلیل کیا جائے اس کی تصیح کی جائے اور پاکستان کسی طرح بھی پر عمل نہ رہے پاکستان کے جو عسکری تنصیبات ہیں ان پر حملے کیے جائیں کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اسرائیل اور بھارت مل کے یہ پلان بنا رہے تھے کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا جائے بھارت نے بجٹ گھوشنا میں افغانستان کے لیے دو سو کروڑ روپے آونٹت کیے ہیں ہاں بھارت کے سپیسلے سے پاکستان کو روڑ جھٹکا کسی ایونڈ کو گلوبل ایونڈ کیسے بنانا ہو یہ تو آپ کو انڈیا سے سمجھنا پڑے گا نمازکار دوستو اب یہاں پر پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن یہ ہو رہا ہے کہ آخر کار انڈیا چاہتا کیا ہے انڈیا چاہتا یہ ہے کہ پاکستان بلکل بھی سٹیبل نہ رہے اس کے ٹوکڑے ہو جائے وہاں پر ہمیشہ ایک پرکار کی سیویل وار واری سیچویشن چلتی رہے پولٹیکلی کبھی بھی سٹیبلیٹی نہ آئے ایک ارومی اچھی نہ ہو جیڈی پی اچھی نہ ہو وغیرہ وغیرہ اور بھی یہ کسی سے پوچھنے والی بات تو تھی نہیں اگر آپ انڈیا کو توڑنے کے بعد کرتے ہو سوچتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں تو انڈیا بھی یہ ساری چیزیں کریں سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی دکھت والی بات تو ہے نہیں لیکن یہاں پر اور بھی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ خود یہاں پر مطلب وہ تو میجر پارٹ نبھائی رہا ہے لیکن آس پاس کے جتنے کنٹریز ہیں جیسے کہ افغانستان ہو گیا خاص کر کے افغانستان کے تالیبان اور خاص کر کے ٹی ٹی پی کو اس لیول کا سپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں مان لیجئے کہ اگر تھوڑی بھی شانتی دیکھتی ہے تو بھنگ تورنت ہونے لگتی ہے ٹی ٹی پی کچھ نہ کچھ ہے پھر افغانستان کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے جسے پاکستان کے اندر تھوڑی حلچل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اتنی ہی کافی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان آلیڈی کئی سارے اتنیک لوگوں کا ایک انڈرے بنا ہوا ہے اس میں ان کی مین اتنی سیٹی ہے یہ پنجابی جو پنجاب میں رہتے ہیں اگر اس کے لئے دوسرے کاؤنٹ کرو سیندھ کاؤنٹ کرو پاکستان کاؤنٹ کرو بلوچ کاؤنٹ کرو کے پی میں رہنے والے لوگ کاؤنٹ کرو یا پیوں کے والے لوگ سارے کے سارے دوسرے درجے کے ناغری اور وہ ان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے اسے کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تھانکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے بھارت نے افغانستان کے لوگوں کے لئے ایک بار پھر خزانہ کھول دیا ہے بھارت نے بجٹ گھوشنا میں افغانستان کے لئے دو سو کروڑ روپے آونٹت کیے ہیں یہ ویتوش دوہزار تیس چوبیس کے لئے گھوشت گھوشنا کے سمان ہی ہے لیکن شنشودید بجٹ دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس میں افغانستان کے لئے بھارت نے ساتھ نہیں چھوڑا اور اس بار بھی ایک بڑی راشی وہاں کے لوگوں کے لئے آونٹت کر دی بھارت نے یہ بتا دیا اور صاف کر دیا کہ وہ وہاں کے لوگوں کے لئے ہر طرح سے کھڑا ہے ہاں بھارت کے اس فیصلے سے پاکستان کو روٹ جھٹکا لگ سکتا ہے کارن صاف ہے پاکستان اور تالیبان کے بیچ کا بیوار بھارت نے افغانستان کے ساتھ ساتھ بھوٹان، نیپال، میانمار، شری لنکا بانگلہ دیش جیسے دیشوں کی مدد کا بھی اعلان کیا ہے چابہار بندرگاہ کو پرانے آونٹن ہی ملتا رہے گا جو پچھلے تین سالوں سے برقرار ہے یعنی سو کروڑ روپے اس بار بھی چابہار کے لئے سو کروڑ روپے آونٹت کیے گئے ہیں بھارت نے اس بار ضرور تھوڑی بہت کٹوٹی کی ہے مگر اس بجٹ گھوشنا کے ساتھ کئی دیشوں کی مدد بھی کی ایک خارجی ٹولا ہے جو اسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جس پہ بھارت ہے بھارت کیا چاہتا ہے پاکستان کے مسلحہ افواج کو ذلیل کیا جائے اس کی تصیح کی جائے اور پاکستان کسی طرح بھی پر عمل نہ رہے پاکستان کے جو اسکری تنصیبات ہیں ان پر حملے کیے جائیں کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اسرائیل اور بھارت مل کے یہ پلان بنا رہے تھے کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا جائے اب آگے دو تین طرف جو اشارے کی ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ مدارس جو ہے وہ پچاس فیصد تک یہی نہیں پتا کون چلا رہا ہے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں اب میں اس کے اوپر مزید آگے جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ ان کی بات درست ہے سر کچھ شاخیں روکتی ہیں کچھ شاخیں چلاتی ہیں بالکل ایسا ہی ہے اور یہ ایک طرح سے نرسریز بنی ہوئی ہیں ایک درخت کی کئی شاخیں ہیں ایک درخت کی کئی شاخیں ہیں ان شاخوں میں کون پنپ رہے ہیں کون تیار ہو رہے ہیں and with deep roots and absolutely deep roots ایک تو یہ ہے دوسری طرح انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو اس طرح کی تنظیم میں ہیں ان کو فنڈنگ ہاں سے ہو رہی ہیں افغانستان کے بارڈر چھے ملکوں سے لگتے ہیں سوائے پاکستان کے ہر جگہ پاسپورٹ ضروری ہے جانے کے لیے تو وائی شوڈ ہمارے ہاں ایڈنٹی کار دکھا کہ کیوں وہ آ جائیں جی وہ more than 47 million jobs جو ہے وہ create کی ہیں پچھلے بارہ مہینوں میں انڈیا نے 47 million پاکستان میں بات ہو رہی ہے ہر روز لوگ jobless ہو رہے ہیں ہر روز اس وقت 643 million 645 million کے قریب jobs انہوں نے create کی ہوئی ہیں out of 1.4 billion people اب آپ imagine کریں کتنے بڑے بیمانے پر job کے اوپر کتنا بڑا focus ہے یہ data statistics امریکہ میں کبھی ملا کرتا تھا ابھی بھی ملتا ہے آج پاکستان میں آپ نہیں بتا سکتے ہمارے لیڈر آتے ہیں election ہوتے ہیں ہم ایک کروڑ نوکری بنائیں گے ہمیں ایک کروڑ نوکری create کریں گے اور پائیں اور ویکھوں کی نیاں نوکریہ کی روڑ کریں اور کنیں کروڑ نوکریہ نوکریہ کی تھی ہیں اور آپ دیکھیں 46-7 ملین نوکریہ کریٹ کرنا 40 it's a big number تو وہ انڈیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس چائنیز سائیکل میں آ رہا ہے کہ جہاں پہ وہ غربت ختم کر رہے ہیں وہ جو انڈیا میں ہم بات کرتے تھے نریندرا موڈی ریسنڈی بات کر رہا تھا کہ ہم ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی کو ختم کر رہے ہیں they are doing they are on the track ٹھیک ہے جی آپ گورنمنٹ کس چیز سے فوکس کریں جوب کرییشن پہ اب پاکستان میں تو ہمارے بس ڈیٹا ہی نہیں ہے یہ جو ڈیجیٹل دہشت گدی اس کو روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے ریگولیشن کیا جائے گا قانون بنایا جائے گا تو کیا اس کا اطلاق تمام نیٹ وکس پر ہو جائے گا absolutely میں آپ کو بتاؤ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا یہ دنیا میں ہر اس ملک نے کیا ہے جہاں سوشل میڈیا کا میسیوز ہوا ہے چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے وہ امریکہ ہے جو بھی ہے بڑے بڑے سیولائز ملک میں یہ اختیار ان کے پاس موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں سپیسیفکٹ پر جانا نہیں چاہتا ایک واقعہ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کچھ شر پرسند جو ہے وہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہوئے جن کے ساتھ جو ہوا وہ تو آپ کو پتا ہی ہے پھر لیکن سوشل میڈیا کے اوپر خبر یہ چلی کہ جی ایچ کیو پر قبضہ ہو گیا اور یہ چلائی تھی ماشاءاللہ اسی انتشاری ٹولے کے میڈیا نیٹورک نے بھارتی بجٹ گھوشنا میں بھوٹان کے لیے دو ہزار ارسٹھ کروڑ روپے نکالے گئے تھے ویتوارش دو ہزار تیس چوبیس میں یہ دو ہزار چاہ سو کروڑ روپے تھا لیکن سنشودت بجٹ میں کیوال دو ہزار تین سو ننیانوے کروڑ روپے کا اوپیوگ کیا گیا بھوٹان کے علاوہ بھارت نے بجٹ گھوشنا میں بانگلہ دیش کے لیے ایک سو بیس کروڑ روپے آونٹیت کیے دستا ویزو سے پتا چلتا کہ پشلے بجٹ یعنی ویتوارش دو ہزار تیس چوبیس میں دو سو کروڑ روپے کی گھوشنا ہی جن میں سے کیوال ایک سو تیس کروڑ روپے کا ہی اوپیوگ ہوا بھارت نے اپنے بجٹ ویتوارش دو ہزار چوبیس پچیس میں نیپال کے لیے سات سو کروڑ روپے آونٹیت کیے آونٹن میں اولیک نے وردھی ہوئی بجٹ ویتوارش دو ہزار تیس چوبیس میں ساڑھے پانس سو کروڑ روپے کا آونٹن ہوا جو شنشودت بجٹ میں بڑھ کر ساڑھے چھے سو کروڑ ہو گیا بھارت نے بجٹ گوشنا میں مولدیف کے لیے چار سو کروڑ روپے آونٹیت کیے یہ ویتوارش دو ہزار تیس چوبیس کے لیے گوشت گوشنا کے سمانی ہے لیکن چنشودت بجٹ دو ہزار تیس چوبیس میں مولدیف کے لیے بھارت نے تین سو ستر کروڑ روپے بڑھا کر سات سو ستر کروڑ کر دیا بھارت نے اپنے بجٹ آونٹن میں شری لنکا کے یہ بڑے ہوئے آونٹن کے ساتھ دو سو پیتالیس کروڑ روپے آونٹیت کیے پچھلے بجٹ میں ڈیڑھ سو کروڑ روپے آونٹیت کیے گئے تھے جس میں سے ساٹھ کروڑ روپے ہی خرچ ہوئے بھارت نے موجودہ بجٹ میں ڈھائی سو کروڑ روپے کے آونٹن کے ساتھ میاں مان کو سمرتندیرہ جاری رکھا لیکن سار درسال گراوٹ کا روک بنا ہوا ہے کہ کتنی جوب آئی ہیں کتنے لوگ بیروزگار ہیں کتنا کیا ہے ہمیں بس ایک چیز کا پتہ ہے دسنا ہے انہیں کروڑ لوگ مولک چھاڑ کے چلے گئے اتنے لاکھ لوگ مولک چھوڑ وہ چیز بتا نہیں ہے جس سے پتہ چلے اس چیز کا ڈیٹا ہے لیکن کتنا ڈیٹا ہے ہم نے کتنی نوکرییاں کریئیڈ کی اس کا مارے پاس ڈیٹا ہے کوئی نہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کیونکہ ماری کانومی انڈاکومنٹڈ ہے نرندرہ موڈی کی کانومی تو بہت ہاتھ تک ڈاکومنٹڈ ہے وہاں پہ بھی ڈاکومنٹڈ ڈاکومنٹڈ بہت پوائیٹ اس کے انہوں نے اٹلیس دیر دیر پات پہ ڈیٹیٹیزیشن اور میں کہہ رہا تھا کہ کسی ڈاکومنٹڈ کیسے بنانا ہو یہ تو آپ کو انڈیل سے سمجھنا پڑے گا وہ کیسے یہ تنزانین گورنمنٹ کی جو افیشل ہیں وہ بجٹ انہوں سمنٹ دیکھنے آئے ہیں ملہب this is how they are taking آپ دیکھیں انہوں نے انہوں کو کیسے انٹرنیشن لائز کر دی ملہب this is also one of فیکٹرز when you have you know and all that so they are going for next generation reforms کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے تبھی فائنس منسٹر پاکستان کہ سنی این جی لگند ایسی ایم فالی نے سپیج بنا کے دی یہ تو ہے نا پھر انڈیا کو ازادی جو ہے انڈیا کی جو فائنس منسٹر وہ ازاد ہے اس کو ایم ایم کی ڈکٹیشن تو نہیں لینی پڑتی آج تنزانین افیشل کو بٹھا کے وہ پریزنٹیشن دے رہے ہیں وہ کیا میسج دے رہے ہیں گلوبل ساؤت کو وہ غریب ملکوں کو کی میسج دے رہے ہیں ہم سے سیکھیں بھول جو امریکہ کو لندن کو فرانس کو بیل جی کو ہم سے سیکھیں ہم آپ کے قریب ہیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہمارے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں نہ کرتا اب انڈیان جو بجٹ ہے پیچھلے جنو ایک سٹی گروپ جو ہے اس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ انڈیا کی جو سات پرشن کی جو اکنومی گروت ریٹ ہے اس میں جو پریئیٹ نہیں کر سکیں گے سو سارے کا سارے ڈیٹا شیئر کیا گیا جس کو باقی اوپوزیشن پارٹیز نے بھی چائنیز جو لیڈر ہیں وہ بہت زیادہ گھرائے کس کے اوپر وشواز کریں کس کے اوپر وشواز نہ کریں ریزن یہ ہے دو ڈیویلیمنٹ ہوئی اس کے کرن یہ ساری سپیکولیشن مارکٹ میں آئی پہلا یہ تھا کہ جو دو دیفنس منسٹر تھے ان کو پارٹی سے نکالا گیا اپنے عوضے سے نکالا گیا اور دکھے بار پارٹی نے تھوڑا سا اعتراض جتایا ہے کہ آپ تو اپنی وائف کی سنتے ہیں اور انہوں نے جس کا نام لیا اس کو چوز کرنے والے ہیں کہ جنرلی آپ اپنے 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 جو انزائٹی ہے وہ بڑھتے جارہی ہے اور وہ اپنی آرمی کے اپنے ملٹری کے اپنے کنٹرول نہیں کر پا رہے دس سال لگ گئے تین ہفتے پہلے جی جنگ پنگ پی اپنے کمانڈرز کا ایک اور گروپ کا میٹنگ ہوا ہے اس میٹنگ میں بہت سے مددوں پہ بات کیا ہے اور وہ بھی امپرومٹ مطلب کوئی سکرپٹ ٹیکسٹ سامنے نہیں تھا آپ نے پھولتے گیا ایسا ہمیں پتا چلتا ہے اس میں دو تین مددے جو امپورٹنٹ مددے وہ اٹھا ہے یہ تو یہ کہہ رہا ہے پی 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 وہ پی 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 چینیز کمیونیسٹ پی 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 تو یہ ہمارے سمجھنے چاہیے تو اس بیٹک میں اس میٹنگ میں جی جنگ پی نے یہ کہا ہے کہ اب توفان آنے والا ہے تو فان کو ہم اس کو جیلنے کے لیے اس کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے شاید ہم ہماری سینہ کو استعمال کرنا پڑے گا اس نوبت آئے گا تو آپ تیار رہیے this is the biggest warning ڈی جنگ پنگ دے رہا ہے مطلب وہاں چینہ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے basis پہ سمجھ سکتی ہو کہ وشاید تو بہت گمبیر ہے چینہ میں اب یہاں تک بول دیا ہے کہ ہم ہماری اپنے لوگوں کو مارن میں کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے مگر جب توفان ہماری سر پہ کھڑا ہو جائے گا ہماری دیش کی جو ہماری جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ پائے کیونکہ کرپشن بہت ڈیپ روٹڈ ہے آرمی کے اندر آر نیوی کے آدمی جو ہیڈ ہے اس کو اٹھا کے آرمی کی اوپر بٹھا دیا یہ بھی کب جب چائنہ تائیوان کی اوپر بہت زیادہ آنکھیں دکھا رہا ہے دنیا کے اندر کہ میں تائیوان کو ایک دن میں لے لوں گا اور اپنی ہی آرمی سے ڈرتا ہوا پھٹتے ہیں میسٹر شی اب یہاں پر چائنہ میں اس سارے کام کے لے اتنا بوال ہو چکا ہے کہ اگر اپنی ہی وائیف سے آرمی سے اتنا ڈرتے ہیں وائیف سے ڈرنا چاہیے سب کو چاہیے لیکن وہ اپنی وائیف سے نہیں ڈرتے اپنی ہی آرمی سے ڈر رہی ہیں اور اب اپنی وائیف کو بول دیا تو جس دے اوپر ہاتھ رکھیں گی میں انہوں ہی چوز کرانگا لیکن انہوں نے پنجابی میں اپنی وائیف کو بولنا شروع کر دیا ہے آپ سوچ کے دیکھئے کہ اوہ پریزنٹ جو اپنی آرمی سے ڈر رہا ہو کل کو لڑائی کیسے کرے گا اپنے آرمی کو کمانڈ دے گا اس کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ میری آرمی میرے پیچھے کھڑی ہے مجھے لگتا ہے اسی لیے انڈیا کی جو بورٹر ہے اگر میٹنگ ہے پچھلے سو سالوں میں دو تین بار ہی میٹنگ ہوئی ہے کبھی بھی کرائیس کے ٹائم پر میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں کیا کیا جا رہا ہے کیا اکانومی کیا بات ہوگی کیسے اکانومی کو رائز کرنے کے لیے نئی پولیسی نکالی جائیں گی ایک اور کرپشن زیادہ ہے لائلٹی کم ہے مطلب موریلٹی بہت ختم ہو گیا ادھر لوگوں کو کچھ دیش کے بارے میں پریم نہیں ہے پارٹی کے بارے میں نہیں ہے اور پارٹی کے آئیڈی آلیجی سے بٹ گئے ہیں تو بٹک گئے ہیں یہ سب چیز وہ اس میں میٹنگ میں بولا ہے ہماری جو پولیس اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ یہ دونوں کارروائی کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ بہت آربو کروڑوں کی سمپتی بنا کے بیٹھے ہیں وہ دیش کے لئے کام آئے اور اس کو چین کے سب کو ڈسٹیبویٹ کریں یہ ہم تو پہلے سے جانتے ہیں جیسے جاک لیا بہت جتنے بھی وہاں کروڑوں پتی سب سے پیسے چین ڈیا ہو تو یہ چیز آج آپ کرسی پر بیٹے ہو آپ کو کوئی گارنٹی نہیں کہ کل 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 گھر میں گھوز کے اور آپ جیل میں ٹال دیں گے یہ ہوا ہے ان کے دو فارمر ڈیفنس مینسٹر ستے اب لی شانگ فو کو تو ڈی جن پنگ خود ڈبل پرموشن دیکھے ڈیفنس مینسٹر کی سیٹ پہ کورسی پہ بٹھایا کسی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور جو روڈ سائیڈ جو ٹینکر کو کلین کرنے والے ان کا ویڈیو بھی وائرل ہوئے ہیں وہ پانی کان سے لارہ ہیں ڈرین ایڈ سی مکس ہو پانی سے دھو رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی اس دیش کو کیا بولے ہم تو مطلب ڈی جی جی پرسنٹ لیٹرل لزنگ اس کنٹرول اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ سی وار ہو سکتا ہے جب سی وار سی جنرل سے ڈر رہے ہیں آپ سوال کے دیکھیں راجہ اگر اپنے سپاہیوں سے لڑنا شروع کر دے گا کیا اس کو رات کو نیند آ سکتی ہے کہ جو شیجنگ پنگ ہے وہ اپنی آرمی سے ڈرنے لگے ہیں چین کی حالت بہت ہی خراب ہونے والی ہے ارث ویوستہ ویسے ہی چوپٹ اس استطیق میں ہے کہ لوگوں کے پاس اب کھانے پینے کی سمسیہ ہوگا نمازکار دوستو پچھلے دینوں یہ اس ٹائپ کی نیوز آ رہی تھی لیکن میں نے اتنا دھیان نہیں دیا تھا اس پر لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ تو گڑ گڑ ہے اب دیکھیں زنپنگ کئی سمائے سے وہ باہر نہیں آئے ان کی کوئی بھی نئی پچھر سامنے نہیں آئے چائنہ کی طرف سے جتنے بھی نیوز سامنے آتی ہے ریگارڈنگ زنپنگ تو اس میں بھی پورانی تصویر ہی یوز کی جاتی ہے پورانے فوٹوز ہی یوز کیا جا رہا ہے کچھ ایسی چیزیں بہار نہیں آ رہی جو لیٹیسٹ ہو اور زنپنگ خود بھی دیکھنے کو نہیں ملے تو کعاس یہ لگایا جا رہا ہے دو تین کعاس لگایا جا رہا ہے جس میں کعاس یہ ہے کہ زنپنگ گر گئے تھے اور فیلحال وہ سیچویشن میں ہے نہیں کہ بول سکے دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ گر گئے تھے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی بھرتی ہو گئی ہو اور تیسرا یہ بھی ہے کہ زنپنگ وہاں کی آرمی سے خود لڑ رہا ہے مرلہب جو آرمی کے جو لیڈر ہوتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والی دنوں میں کی پاکی چینیز آرمی جو ہے وہ بھگاوات کرے اب جب اس سیچویشن خڑی ہو چکی ہے تو اس کو تھامنے کے لیے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ زنپنگ تھوڑے زیادہ بیزی ہو یا فیل پتہ نہیں لیکن دکھ نہیں رہے بھائی سب یہاں پر یہی بات ہو رہی کہ آخر کار معاملہ ہے کیا اس کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سوپر تھانکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ دھولے چین میں بہت کچھ ہو گیا ہے بہت کچھ بہت کچھ بہت بڑا ہو گیا ہے اور وہ بڑا یہ ہو گیا ہے کہ چین کے سوشل میڈیا میں خبر چل رہی ہے بہت زور شور سے کہ شی جن پنگ جو ہے وہ ایک پیرلیٹک سٹروک سے ڈاؤن ہو گیا ہے ان کو سٹروک ہو گیا ہے اور اس سٹروک کے وجہ سے جو چائنا میں ابھی سی سی پی کا تیسرا پلین ریسیشن چل رہا ہے اس میں وہ گر پڑے اور گرنے کے بعد میں ہسپیٹلائز کر دیا گئے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ زندہ بھی ہے یا اوپر چلے گئے اور اگر بھائی صاحب رخصت ہو گئے تو آپ یہ سمجھئے چین کا کیا حال ہوگا آپ کل پنا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ چین جو ہے سمیں ابوت پورو آرثک سنکٹ میں گھرا ہوا ہے اور سارا کا سارا جو آرثک سنکٹ ہے یہ بنایا کس کا ہوا ہے اینی شی جنپنگ ارف چاچا چی چی بھارت کے لیے کیا ہوگا بھارت کے لیے سب سے بڑی بات تو آپ جو بتائیں کہ اس سمیں جو ہے چین کا جو ملٹری کمیشن ہے وہ پوری طرح ایسے چی چی چاچا سے بہت تنگ ہے جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے شی جنپنگ انہیں سٹروک ہو گیا ہے میٹنگ جو چل رہی تھی یہاں پر تھرڈ پیلینیوم کی وہاں پر میٹنگ چل رہی ہیں پوری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ گورنمنٹ کو آگے کیسے چلانا ہے اور وہاں پر یہ ریومرز آگے کیوں سنسیشنل نیوز ہی جو شی جنپنگ ہے وہ اپنی آرمی سے ڈرنے لگے ہیں اور یہ ڈر آج سے نہیں ہے جب سے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں تب سے ان کو ڈر ہے کہ میری آرمی میرا کہنا نہیں مانتی کرپٹ ہے پیسے بنانے کے لیے وہ آرمی کو جوئن کرتے ہیں بھارت کی آرمی کی طرح نہیں ہے بھارت میں جو آرمی میں لوگ جوئن کرتے ہیں وہ اس لئے جوئن کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیش کے لیے جان دینے کا وعدہ کیا ہوتا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے آپ سے لیکن چائنہ میں اُلٹا ہے یہ یہاں پر پیسے کمانے آتے ہیں کہ سیچویشن جو ہے پولٹیکل سرکلز میں چائنہ کے اندر بڑی ہی انٹینس چل رہی ہے اس لئے شی جنپنگ نے میٹنگ کو ڈلے کیا دوسرا ایک اور چیز ہے یہ تھوڑی سی جو آثورٹیز ہیں یہاں کی یہاں کی پوری گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ سارے کی سارے چاہتے ہیں کہ جو شی کی پرسنیلٹی ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کیا جائیں یہ والا کٹ نہیں ہے جو کٹ ہوئے کٹ ہوتا ہے یہ دوسرا کٹ ہے یعنی کی پرسنیلٹی میں کٹ ڈالا ہے ان کا جو سٹیٹنس بہت اوپر سا گیا ہے وہ کھڑا کم کرنا ہے اور چی چی چاچا جو ہیں وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ چین کے اندر کبھی بھی ہوائی جہاز سے نہیں چلتے کیونکہ ان کی جو راکٹ فورس ہے وہ ان کے ہی ویروض میں کھڑی ہوئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور ان کو یہ ڈر رگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چین کے بیتر وہ کسی فلائٹ سے جا رہے ہو اپنے جو ان کا جو ٹاپ کلاس جو پلین ہے اس سے بھی جا رہے ہیں اور کوئی ان کو اڑا دے ایسا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے برکس کی میٹنگ میں ساؤتھ افریقہ گئے تھے آپ کو بھائی جان جو تھے وہ اترے ہیں تو سنگ کی آنگ پروینس کا جو ایس ترکستان ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں وہاں کی جو راجدھانی ہے ارومچی وہاں ارومچی اترتے ہیں اور ارومچی سے پھر ٹرین سے ان کی سپیشل بولٹ ٹرین سے پیجنگ جاتے ہیں ڈرے ہوئے ہیں ویسے بھی بری طرح سے اور یہ جی چاچا چیچی جو ہے وہ ہسپیٹلائز ہو جاتے ہیں کارے کرنے میں اکشم ہو جاتے ہیں یا رخصت ہو جاتے ہیں تینوں ہی اسٹیٹیوں میں چین کی حالت بہت ہی خراب ہونے والی ہے ارث ویبستہ ویسے ہی چوپٹ اس اسٹیٹی میں ہے کہ لوگوں کے پاس اب کھانے پینے کی سمسیہ ہو گئی ہے یعنی کہ جو ایکنومک انسٹرنٹی ہے چائنہ میں جی روگی لیکن چائنہ کے اندر ڈاؤنس ورڈ ہے سارے کے سارے ڈیٹا کچھ بھی بڑھ نہیں رہا اور چائنیز پبلک کے اندر تھوڑا سا اگروش بھی ہے کہ یہ کب ہوگا ایکزائٹی ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں دیکھ رہا اور جو یہ تھرڈ پرینیم کی جو میٹیم ہو رہی ہے جتنی بھی ٹاپ کے جو جنرلز ہوتے ہیں اس کو پوائنٹ کرنے کے لیے اپنی وائف کو آگے کر دیا اور اپنی وائف کو ریسپانسپیلی دی دی کہ مجھے تیرے اوپر وشواس ہے تو جس کو چوز کرے گی کہ میں اسی کو آرمی کا چیف بنانے والا ہوں اس کو پر میں نے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنایا تھا آپ جا کے دیکھ لینا بہت انٹرسٹنگ ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شی جی پنگ اپنی ہی آرمی کے جنرل سے ڈر رہے ہیں آپ سوچ کے دیکھیں راجہ اگر اپنے سپاہیوں سے لڑنا شروع کر دے گا کیا اس کو رات کو نیند آ سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو یہ نیوز آئی تھی کہ شی جی پنگ کو سٹروک ہو گیا ہے وہ سٹروک نہیں ہے ان کو نیند نہیں آ رہی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھی رات کو میں سو ہوں گا صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا اسی چنتہ میں وہ اپنا ہاتھ سر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور لوگ کو لگتا ہے مائگرین ہو گئے مائگرین نہیں ہے وہ نیند کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایکچول میں ہو رہی ہیں چائنا میں اور جو یہ پلینیم کی میٹنگ ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کے اوپر بات کی جائے گی کہ کیسے ٹیکنالوجی سے ہم جو لوگوں کی زندگیاں ہیں وہ بیٹر کر دیں گے کیسے اپنی کنٹری کا نام ہم پورے دنیا میں روشن کریں گے اور یہاں پر جو سارے اور بھی سیاپے ہیں ان سب کے اوپر ڈیٹیل بھی جا کر بات ہوگی کیونکہ ان کی جو پوری ارض برستہ انہوں نے بنائی تھی وہ ایسی اصمان ارض برستہ بنائی تھی کہ گاؤں اور شہروں میں دس اور ایک کا انتر تھا یعنی یدی شہر میں کسی کے پاس دس ہے تو گاؤں میں ایک ہے اتنا ادھیک انتر تھا اور ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں گاؤں کو واپس بھیج دیے گئے ہیں شہروں میں کام نہیں ہیں شہروں میں جو پوری ریال اسٹیٹ جو ان کی تھٹی پرسنٹ اکانومی کا تھٹی پرسنٹ آپ سوچ چکتے ہیں کتنا بڑا لیوریج جو ہے وہ انہوں نے دے دیا تھا ریال اسٹیٹ کو اور وہ ریال اسٹیٹ جو ہے ٹھپ ہو چکی ہے چالیس بینک ٹھپ ہو چکے ہیں بینکوں کے پاس آپ لون دینے کا یا لون اتارنے کا تو الگ بات ہے بینکوں کے پاس اپنے ڈیپوزیٹرز کا ڈیپوزٹ ریڈیم کرنے کا بھی پیسہ نہیں ہے بھارت کے پاس یہ اچھا افسر ہے کیونکہ اس سمیہ چینج جو ہے وہ پوری طرح سے کنفیوجن میں ہے تائیوان کے پاس بھی اپنا اچھا افسر ہے کہ تائیوان اپنے آپ کو سوطن ترد گوشت کر دے کیونکہ جب چاچا چیچی نہیں ہے تو باقی کوئی بھی لڑائیاں کرنے میں کسی بھی پرکار کی روچی نہیں رکھتا ہے روس کو بھی بہت بڑی ریلیف ہے بھارت کو سب سے بڑی ریلیف یہ ہے اور بھارت کے سمیہ اس سمیہ بھارت کے پاس مجھے تو لگتا ہے موقع ہے کہ بھارت کو جو اپنا خویا ہوا جو سارا کا سارا چھت رہے وہ ری اوکیپائی اس سمیہ کر لینا چاہیے لیکن اس کے لئے اچھا شکتی کی آوشکتہ ہے پتہ نہیں ہے کہ اچھا شکتی جو ہے وہ اس سمیہ اپیوں میں لائی جائے گی کہ نہیں لیکن ہاں ابھی یہ میں دیکھنا آئے کہ چیچی جی کی حالت کیا ہے چیچی جی یہ دی مر گئے ہیں تو اتنا کنفیوجن نہیں ہوگا کیونکہ پھر چیچی جی کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک ان کا ویرودی جو ہے وہ ان کا وارث بن کے آ جائے گا ان کے ویرود میں بہت سارے لوگ ہیں سی سی پی میں لگ بگ سبھی جو ہیں ان کے ویرودی ہی ہے فرینکفورٹ میں پاکستانی کاؤنسل خانے کے باہر افغان باشندوں نے ہنگام آرائی کی پاکستانی پرچہ متارہ اس کی بے حرمتی کی جو ہمارا روایتی حریف ہے کہ وہ ایسے سیچویشن میں اس کا فائدہ بھی لے جن کو را اور مساد اب انہوں نے کہا کہ پن ڈاؤن کرنے لیے ایک ایسا ملک چنا جس کے ساتھ ہمارے آہستہ آہستہ تیس چالی سال کے بعد ایک ڈپلومیٹ ٹرمز بڑے اچھے ہونے جا رہے تھے وائی افغانز ہیٹ پاکستانی ایسا کیا پاکستان نے کر دیا بریسا اور یہ آج کا مسئلہ نہیں آئے بلکہ یہ رشتہ پندروں بیس سالوں پچیس سالوں سے بلکہ دیکھا جائے نمازکار دوستو اب یکے کے اندر فرینکفرٹ میں ان کی جو ایک ایمبسی ہے پاکستان کی ایمبسی وہاں پر پاکستان کا جنڈا اوویسلی پاکستان کا جنڈا لہرہ رہا تھا اب کچھ افغانوں نے دیکھ لیا پتا نہیں ان کو کیسی خجلی یہاں پر ہوئی کی انہوں نے سوچا کہ بھی چندے کو اتار دیں گیا تو کئی سارے پتھان کئی سارے پتھان کے لوگ تھے چلے گئے اور ہوتا ہے نا کئی بار کی جب اتنا بڑا گروپ آتا ہے تو اس کا کوئی فیس نہیں ہوتا وہ گروپ ہی کہلاتا ہے تو وہ چڑھ گئے اور پاکستان کا جنڈا اتار دیا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ افغانوں کو اتنی دشمنی کیوں ہے پاکستانیوں سے کئی سارے ریزن ہیں افغانستان پہلے سٹیبل ہوا کرتا تھا لیکن ان کی اس ٹائپ کی انسٹیبلیٹی کا سب سے بڑا ریزن پاکستانی ہے اگر مان لیجیے امریکہ جو افغانستان آنا چاہتا تھا وہ سامیلاد ان کو پکڑنا چاہتا تھا وہاں پر راج کرنا چاہتا تھا جو بھی تھا لیکن انہوں نے اپنا بیس کہاں بنایا ہے پاکستان کے اندر تو تالیبانوں کا یا پھر کئی افغانوں کا definitely ماننا یہی ہے کہ اگر پاکستان نے وہ بیس نہیں پروائیڈ کیا ہوتا تو ان کے کنٹری کی حالت ایسی نہ ہوتی اور بھی کئی سارے ریزن سے اب دیکھیں پچھلے دنوں پچاس سے ساٹھ لاکھ شاید جو افغانستان کی لوگ رہ رہے تھے سالوں سے پاکستان کے اندر ان کو رات و رات بھگایا گیا کئی ساری چیزیں ہیں تو انڈیا پاکستان کی ریولری تو ہے ہی ہے لیکن پاکستان اور افغانستان کی ریولری بھی اب سرچڑ کر بول رہی ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر ٹینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے فرنکفورٹ میں پاکستانی کاؤنسل خانے کے باہر افغان باشندوں نے ہنگام آرائی کی پاکستانی پرچہ متارا اس کی بے حرمتی کی پاکستان سے اس افسوسناک واقعے کی شدید مضمت کی ہے یہ نہایت افسوسناک اور شدت پسند حرکت ہے ایک طرف پہلے ہی پاکستان افغانستان سے ہونے والی سرحت پار دہشتگردی کا شکار ہے اور اب دوسرے ممالک میں بھی افغان دہشتگردی پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے خطرہ بن رہی ہے حد تو یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لاکھوں قانونی اور غیر قانونی پناہ گزین جو سالوں سے گیا رہ رہے ہیں لیکن ان میں سے بھی اکثریت مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں جا کے وہاں پاکستانی کاؤنسل خانے میں جا کے کوئی اس طرح کی حرکت ہے 65 ٹوٹل وہ لڑکے تھے جو پیڈ دہشتگرد گروپس ہیں جن کو میں کل کے بعد کروں گا جن کو راہ اور مساد اس وقت انہوں نے ہر ملک میں اس طرح کے وہ ہمارے ایک بڑے اچھے انکر ہیں وہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں لونڈل پاڑے اس طرح کے جو سٹوڈنٹ ٹائپ جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے اپنے پیڈ گروپس مختلف مسلم کنٹریز میں رکھے ہوئے ہیں جب یا مسلم کنٹریز کو بدنام کرنے کے لیے یا مسلم کنٹریز کو سنب کرنے کے لیے اب ہوا کیا ہے آپ نے نوٹ نہیں کیا شاید کہ پچھلے دو تین مہینے سے پاکستان میں اسرائیل کا جو ٹاپک تھا جو اسرائیل کا نیریٹیو تھا جو اسرائیل کے ظلم تھے وہ پاکستان میں اس کی آواز جو ہے وہ بڑے زور سے اٹھنا شروع ہو گئی تھی اب انہوں نے کیا کہ پنڈ ڈاؤن کرنے لیے ایک ایسا ملک چنا جس کے ساتھ ہمارے آہستہ آہستہ تیس چالیس سال کے بعد ایک ڈپلومیٹ ٹرمز بڑے اچھے ہونے جا رہے تھے دیو ٹو ایسرٹن پالیسی اب وہ ہونے جا رہا تھا اب اس کو خراب کر رہے ہیں یہ وہی ایلیمنٹ ہیں جو چائنہ میں پاکستان پاکستان کے اندر جو چائنیز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دہشتگردی کا نشانہ بناتے ہیں جب حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانے کی ڈیڈ لائن دی تو اس وقت کے نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکری صاحب نے بتایا تھا کہ صرف دوہزار تئیس میں ہوئے چوبیس خودکش حملوں میں سے چودہ خودکش حملے افغان باشندوں نے کیے تھے جبکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی میں افغان باشندوں کا نام بارہ آتا رہا ہے لاکھوں افغانوں کو پناہ دینے کے باوجود افغانستان میں جو تاثر موجود ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے پناہ گزینوں کے لیے جو آنے والی امداد تھی غیر ملکی امداد تھی اس میں قرد برد کیا ہے اس تمام احسان فراموشی اور الزام تراشی کے باوجود پاکستان نے ہر وقت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے سالوں کی اس مہمان نوازی کا جواب صرف ادم تعوون اور دہشتگردی کی شکل میں ہی ہمیں ملتا رہا ہے دوہزار اکیس میں کابل میں طالبان کے اخدادار میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے جس کی شکایت حکومت پاکستان مسلسل مسلسل طالبان حکومت سے کر رہی ہے یہی وہ افغانستان ہے جس نے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے وجود کو انکار تسلیم کار کیا تھا یہ افغانی نہیں تھے آئی سی سی میں انڈیا نے انکار کیا پاکستان میں آنے سے ابھی آٹھ ایک انٹیننگ گزرے تو بیان آگیا افغانستان کرکٹ ٹیم کا کہ ہم بھی پاکستان نہیں آئیں گے اچھا وہ کرکٹ ٹیم ہے کدھر کیا وہ افغانستان میں ہے کیا افغانی گورنمنٹ اس کو اون کر رہی ہے بلکل نہیں اون کر رہی کیا وہ جو جھنڈا لے کے آتی ہیں ٹیم میں سٹیڈیم میں میں آپ کے دوسرے پارٹ کا جواب دے وہ افغانستان کا ہوتا ہے بلکل نہیں ہے وہ انڈین پیٹنٹ لوگ ہیں ان وہ پندرہ سولہ انہوں نے وہ بلو ڈریس میں انڈین نے اپنے ساتھ کا یونی فارم ان کو پھنایا ہویا ہے جو وہ بڑے بگوان بولتے ہیں وہ ایک پیچھے نمی وائی افغانز ہیٹ پاکستان ایسا کیا پاکستان نے کر دیا برسا اور یہ آج کا مسئلہ نہیں آئے بلکہ یہ رشتہ پندرہوں بیس سالوں پچیس سالوں سے بلکہ دیکھا جائے تو کسی نہ کسی شکل میں یہ موجود رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی رولنگ الیٹ ہے وہ ان چیزوں پہ دیان نہیں دیتے یا یہ چیزیں ان کی سمجھ بھی نہیں آتی یا پھر وہ ان چیزوں کو knowingly اور deliberately جو ہے وہ ignore کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیا بگا لے لیکن یہ بات جو ہے نا جب یہ ایشو شروع ہوا تھا جب طالبان کی حکومت ٹاپل ڈاؤن ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ پاکستان نے کیا جو ان کے لوگوں کو پکڑ کے یونائٹی سٹیٹ آف ہماریکہ کے حوالے کیا جو کچھ حرکات اس اقنات کی وہ معمولی واقعات تھے وہ اتنے بڑے واقعات نہیں تھے لیکن ان واقعات نے ٹریگر کیا جو ایسل ہیٹڈ پردے کے پیچھے موجود تھی اس کو ایکسپوز کر دیا تیس ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو افغانستان ہی وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی پاکستان کے وجود میں آتے ہی جس ملک نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ مسائل کھڑے کیے تھے وہ یہی افغانستان تھا ستمبر 1947 میں ہی افغان حکومت نے کابل میں افغان جھنڈے کے ساتھ پشتونستان کا جالی جھنڈا لگا کر آزاد پشتونستان تحریک کی بنیاد رکھی تھی دیکھیں یہ فلکل پاکستان کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل سازش رچی جاتی ہے جس میں آپ کے جو ہمسائے ملک ہیں اس کا ہمیشہ ہی ہاتھ پایا جاتا ہے وہ انس طرح کی چیزوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی ہے سر احسانات تو بے شمار ہے نا لیکن اب جو یہ احتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی اس پر مظمت بھی کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کیا کچھ لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل تھے اور اگر وہ شامل تھے تو کس حد تک شامل تھے یہ ساری انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے کہ یہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے اور اس کی کڑی کہاں سے ملتی ہے لیکن یہ اشورٹی ہے کہ ہمارا جو ایک ہمسائے ملک ہے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہمیشہ کام کر رہا ہے انٹرنیشنلی وہ ضرور اس میں شامل تھے افغانستان میں بہت زیادہ انٹائے پاکستان سینٹمنٹ رہا ایسے سیچویشن میں بہت سا جو ہے وہ بہت سی پراببیلیٹی ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو ایک اور ہمسائے ملک ہے جو ہمارا روایتی حریف ہے کہ وہ ایسے سیچویشن میں اس کا فائدہ بھی لے ان دے سٹوک دے فائلز ابھی تک اپنی افغان پالیسی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں جس کا ہم جو ہے وہ نتیجہ بھگت رہے ہیں لیکن جو افغان پاکستان میں رہتے ہیں جو پاکستان کی ایکانومی کو پوزیٹیولی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں مہربانی کریں ایک ریسسٹ نیرٹیو جو ہے اس کو نہ فروغ دیں اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ تازمان کے زمانے میں تو آپ کا جو ملیٹری سٹیٹیجک انٹلیکچوال ہے یا آپ کا جو کام پرست نیشنلسٹ آپ جس کو کہتے ہیں پاکستان پرست دانشور ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ افغانستان ہمارا پانچ ماں صبح ہے اور اگر ہم چاہیں تو ہم کسی وقت بھی اس حقیقت پر اعلان کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ اس کے وجہ سے ہمارا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے افغانستان پر ہم حکومت کر رہے ہیں پریکٹیکلی مولا عمر کے ذریعے طالبان کے ذریعے اور وہاں ہم جس طرح کی کوئی سسٹم چاہیں جس طرح کا کام چاہیں وہ کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس طرح ہم اس کو اب ایک سٹیٹیجک قسم کی ایک چیز میں بدلنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک ہی ملک لگے بے شکر یہ صبح نہ ہو یعنی آپ کے جو انفلیٹڈ قسم کی تھنکنگ تھی افغان ایشو کی افغان پیپل کے بارے میں وہ اتنی اوپر گئی ہوئی تھی کہ آپ یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ یہ ہمارا صبح ہے تو این اسی وقت آپ نے دیکھا کہ جب تالبان کی حکومت جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن ہوئی تو پھر کچھ لوگ جو ہے افغانستان میں گئے ایز ایز رپورٹر جو پہلے بھی جاتے تھے تو انہوں نے پھر باعمر مجبوری جو ہے یہ رپورٹنگ کر کی یہ رپورٹنگ کرنے پہ مجبور ہوئے کہ بھائی یہاں کابل میں تو ہم پاکستانی نام کے ساتھ میں سروائی بھی نہیں کر سکتے پاکستانی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ پاکستانی شناخت تو اس لیے ہم یہاں اپنا تعرف کراتے ہیں ایز اینڈیا تو یہ آچنک راتو رات تو ایزا نہیں ہوتا نا کہ کسی ملک کے کوئی تیس چالیس میلین لوگ جو ہیں انہوں نے ایک رائے اٹھا کے الگ رکھ دی اور دوسری اپنا لی ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پورا پرسس تھا جو سمجھ لیں کہ ایک جو ہے نا ایک طریقے سے وہ اوبل کے باہر آ گیا طالبان کے نام پہ جو آپ نے وہاں پہ ظلم و جبر کا جو نظام قائم کر رکھا تھا اس کے جو ڈائریکٹ وکٹم تھے سوسائٹی جس طرح سفر کر رہی تھی اس نے اس کا رد عمل دیا اور بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ دیا کہ جی اس کے پیچھے سب پاکستان تھا تو اس کو انہوں نے دو طریقے سے انہوں نے فائنڈنگ دی جی بڑا ایک اوپن ورڈکٹ افغان عوام نے اور عام آدمی لے مین نے جو سٹریٹ میں بیٹھا ہوا افغانی ہے اس نے بھی اوپن ورڈکٹ جو ایکسپٹ کیا اور آگے اس کو پروموٹ کیا وہ یہ تھا کہ ایک تو جی یہ پاکستان کی وجہ سے ہم تمام مسائل جو اتنا ہمارے مسائل ہیں پوسٹ کالونیل وہ پاکستان کی وجہ سے ہیں پاکستان ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے نام پہ سودے بازی کر کے کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے وہ فائدے اٹھاتا ہے اور یہ جو ریسنٹ افغان نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے جو ٹریجک سین چل رہا ہے اس میں پاکستان نے امریکی امام پہ ڈالر لے کے تو ہمیں اس سیچویشن میں ڈالا ہے اس لیے ہماری جو پلائٹ ہے جو سفرنگ ہے اس کا ذمہ دار بہرحال پاکستان تو اس لیے یہ ہمارا دوست ملک نہیں اور اس پہ وہ کوئی آرگومنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے آپ اس زمانے کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں جن لوگوں نے کابل سے رپورٹنگ کی یا واپس آکے اخبارات میں مضامین لکھے کہ وہاں پہ یہ سیچویشن بنگلہ دیش میں کوٹن سسٹل کے خلاف تعلیمی داروں کی بندش کے باوجود مظاہرے جاری ہیں پھر بنگلہ دیش میں انڈیا اور چائنا دونوں کا سر و سوخ ہے لیکن شیخ حسینہ کی حکومت انڈیا کے قریب سمجھی جاتی ہے ہمیں ہلاکتوں کی تعداد انتالیس تک پہنچ گئی ہے شیخ حسینہ کو ایسا کیا پتہ لگ گیا بیجنگ میں کہ شیخ حسینہ نے یو ٹن کر اور واپس آ گئی اور پھر اچانک یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جو تیستہ ریور پروجیکٹ ہے ایک ارب ڈالر کا اس میں چائنا بھی فٹ آتا ہے لیکن we would prefer to give it to انڈیا کیا یہ دو بڑی شکتیاں ایک طرف چین ایک طرف بھارت بیچ بھارت اور چین کے ہر جگہ کھٹ پٹ ہو رہی ہے دوستو تو سوچیں اس سینیریو کے بارے میں بیچ میں بنگلہ دیش ایک طرف چین ایک طرف بھارت اور دونوں چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر ان کا انفلوینس زیادہ رہے تو جس طرح بھارت نے سپورٹ کی تھی بنگلہ دیش کو شیخ حسینہ واجت کے بارت ساہب کو اس وقت تو وہ بہت بڑی نمزکر دوستو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ سیخ حسینہ کا زیادہ در چکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے بنگلہ دیش کی پی ایم کی بات ہو رہی ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اس نے ٹرائی کی کی بھئی میں اپنی بنگلہ دیش کی جنتہ کی لیے زیادہ سوچوں اس نے چائنا کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی انڈیا کے ساتھ تو اس کے ریلیشن مینٹین ہے ہی اب چائنا کو ایسا لگا کہ بھی انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے اندر نیویش کرنا ضروری ہے تو اس نے انیشیل بیس پر کیا بھی تھا لیکن پچھلے دنوں اگر دیکھو سیخ حسینہ کی جو وزیٹ تھی تو چائنا اس میں دکھت یہ ہو گئی کہ اس ایکسپیکٹڈ تھا کہ چار سے پانچ بلین ڈالر کا لون جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ہنڈرڈ ملین ہی میکسیمم ملیں گے ہنڈرڈ ملین اب اس کو بورا لگ گیا سیخ حسینہ کو تو پھر وہ اپنی جو ٹریپ تھی اس کو دو دین دو دین کم کر کے واپس آگے کہ اس کے بچے کی لڑکہ ہے یا پھر لڑکی اس کی تبیت خراب ہے تو وہ واپس جانا پڑے گا اور جیسے ہی انڈیا کے اندر جیسے ہی بنگلہ دیش کے اندر اس نے اپنے ایک پورٹ کا جو پورا کا پورا رائٹس تھے وہ انڈیا کو دی دیے مطلب کی یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چائنا کی سیچویشن ٹھیک نہیں ہے وہ اپنا پیسے جو ہے وہ اب پہلے جیتنا وہ کھل کے خرچ کرتا تھا اب وہ نہیں کر پا رہا ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے بنگلہ دیش میں کورٹن سسٹم کے خلاف تعلیمی داروں کی بندش کے باوجود مظاہرے جاری ہیں وزیراعظم حسینہ واجب نے مظاہرین کو جماعتی اور پھر پاکستان کا ایجنٹ قرار دے دیا اخباری کانفرنس سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہو وہ نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اگر مکتی بانی کی اولاد کو نوکری نہیں ملے گی تو کیا انیس سو اکتر کے خونی رزاکاروں ان کی اولادوں کو نوازا جائے تو اس کے بعد سے جامعات میں کچھ نئے نارے گونج رہے ہیں اس بزار میں عوامی لیگ اور چھاتروں لیگ کے تمام دفاع تک جلا دیے گئے ان انگاموں میں اب تک کافی طلبہ حلاق ہو چکی ہیں جبکہ درجلوں سرخمی ہیں اس تمام معاملے کو جیو پولیٹکس کی اینک سے دیکھنے کی بھی زوت ہے کیونکہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی جانب سے چائنہ کے دورے سے پہلے واپس آنے اور انڈیا کو انتہائی اہم ترکیاتی منصوبہ یعنی تیستہ ماسٹر پلان کی تکمیل کے سمیداری سوپنے کے بعد بنگلہ دیش کی چائنہ اور انڈیا کے ساتھ روابط زیرے بحث ہے ایسا شیخ حسینہ کو کیا پتا چل گیا وہاں پہ یہ بیٹی کی طبیت خراب ہے I don't buy this یہ سٹوری ہی گڑھ بڑھ ہے شیخ حسینہ کو ایسا کیا پتا لگ گیا بیجنگ میں کہ شیخ حسینہ نے یوں ٹن کر اور واپس آ گئی اور پھر اچانک یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جو تیستہ ریور پروجیکٹ ہے ایک ارب دولر کا اس میں چائنہ بھی فٹ آتا ہے لیکن we would prefer to give it to ایڈیا یہ ڈالوگ کہاں سے آ گیا بھائی بیچ میں کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ چائنہ اس پروجیکٹ کے لئے فٹ ہے لیکن ہم یہ پروجیکٹ ایڈیا کو دینا چاہتے ہیں دوستو کیا یہ دو بڑی شکتیاں ایک طرف چین ایک طرف بھارت بیچ بھارت اور چین کے ہر جگہ کھٹ پٹ ہو رہی ہے دوستو تو سوچیے سینریو کے بارے میں بیچ میں بنگلہ دیش ایک طرف چین ایک طرف بھارت اور دونوں چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر ان کا انفلوئنس زیادہ رہے بھارت یہ سب حرکت ہے نہیں کرتا کہ کسی دیش میں یہ کروا دی ہے یہ کروا دی ہے لیکن چائنہ کرواتا ہے میڈیا تو دوستو دیش ایسا کرتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے میرا سوال سمپل سا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا کوئی سینریو ہے جہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ چین بنگلہ دیش کے اندر ایک جانتے ہوئے کہ ایک پرابلم ہے یہ جو کوٹا والا معاملہ ہے بھلکانے کی کوشش کر رہا ہے کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ شیخ حسینہ کی سرکار گر جائے اور کیا یہی جانتے ہوئے شیخ حسینہ نے اپنی ٹرپ کٹ شوٹ کری کیونکہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی ہیڈ آف سٹیٹ وہاں پہ گیا اور اس کو جان بوچ کے میڈیا اٹینشن نہیں دیا کیونکہ چائنہ اس معاملے میں بڑا پٹیکلر ہے دیکھیں پاکستان تو بنگلہ دیش کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا ہے so why mentioning پاکستان all the time پاکستان کو mentioning کرنے سے ان کو کیا فائدہ ملے گا اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ خموش ہے یہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ الوقات بنگلہ دیش نہیں چاہتا کیونکہ شیخ حسینہ واجد پیشلے اتنے سالوں سے جو رول کر رہی ہیں وہ ایک تھیری کی تیعت فائدہ مل رہا ہے اگر ان کا نیشنل انٹرسٹ میں ہے تو ان کو ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ 1971 میں چلے جائیں تو جس طرح بھارت نے سپورٹ کی تھی بنگلہ دیش کو شیخ حسینہ واجد کے بارے صاحب کو اس وقت تو وہ بہت بڑی ایک بنگلہ دیش کے لیے بہت اچھا شیخ حسینہ نے چائنہ کے دورے سے واپسی پر صحافیوں سے بات کرتے بتا کہ انڈیا بعض مقامات پر اطلاعات میں بھی کمی آئی گی تو جون کے مہینے میں جب شیخ حسینہ نے انڈیا کا دورہ کیا دونوں نے پروجیکٹ پر خاصی بحث بھی ہوئی تھی کیونکہ تقریباً ایک ارب ڈالر گئے پروجیکٹ انڈیا کے لیے بڑا حساس تھا اس منصوبے کو چائنہ کے ہاتھ سے نکالنا انڈیا کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ جنوبی ایشیا میں چائنہ کا بڑتا ہوا اثر و سوک انڈیا کے لیے ایک کرسے سے تشویش کا باعث رہا پھر بنگلہ دیش میں انڈیا اور چائنہ دونوں کا اثر و سوک ہے لیکن شیخ حسینہ کی حکومت انڈیا کے قریب سمجھی جاتی ہے کہا جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ نے چائنہ جاتے ہوئے جب انصوبہ بنایا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا چائنہ سے اپنی خواہش کے مطابق مالی مطلب دا ملنے کی وجہ سے حسینہ خوش نہیں تھی اور چائنہ نے پانچ عرب ڈالر کرس کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن بنگلہ دیش کو چائنہ سے صرف دو بلین ڈالرز ملے تو شیخ حسینہ نے جب اس بارے پوچھا گیا تو ان کا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دورہ چائنہ سے کچھ حاصل نہیں ہوا وہ میری توہین کے لیے فوائیں پھیلارے ہیں میری نظر میں یہ پانچ عرب ڈالر چائنہ سے یکموش بھی مل جاتے تو بھی حسینہ واجن نے بھارت کی گودمی ہی جا کر بیٹھنا تھا کیونکہ یہ خاندان شروع دن سے بھارت کا ٹاوٹ ہے یوں ابھی تک کوٹا سسٹم کے خلاف جاری اور تشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد انتالیس تک پہنچ گئی ہے چائنہ بری پٹیکلر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چائنہ کم اناؤنس کرے بول کے ہم تمہیں ہزار روپے دیں گے چائنہ پانچ روپے جیب میں ڈالنے والا ایک دیش ہے یہ میں ماننے کو تیار ہوں لیکن اتنا بڑا فیصلہ شیخ حسینہ کا کہ ٹرپ کٹ شوٹ کری یہ بہت بڑا ڈیپلومیٹک سنب ہے ایسا ہوا کیوں دوستوں دوستوں اب میں آپ کو ایک اور ایمپورٹنٹ بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے اگر شیخ حسینہ کی سرکار چلی جاتی ہے تو پھر اسلامیسٹ ریڈکلز کی سرکار بنگلہ دیش کے اندر آئے گی فری تھنکنگ بنگولی سوسائٹی ہے اور ایک ریڈکل اسلامیسٹ بنگولی سوسائٹی ہے اور آپس میں ان کی بڑھانت ہو رہی ہے کتنے لوگوں کو تو صرف انہوں نے کاٹ دیا جو بلوگرز تھے یہ بڑا کومن تھا کچھ سمائے پہلے ابھی تھوڑا سا روک آئیے کہ جس کی تھوڑی سی وچاردھارہ الگ قسم کی ہوتی تھی ان کو مارڈا لو تو یہ ریڈکل اسلامیسٹ وچاردھارہ آئے گی اگر شیخ حسینہ جاتی ہے پاکستان کا انفلونس وہاں پہ بڑھے گا کیا چین یہ چاہتا ہے کیا یہ پورا کا پورا جو ڈراما ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر کیا یہ چائنہ سپانسرڈ ہے کیونکہ شیخ حسینہ کو پردان منتری مودی جی نے اپنے انہوریشن جو ان کی اوث ٹیکنگ سرمینی تھی اس میں گلایا ٹھیک ہے ہی انوائٹیڈر اس کے بعد شیخ حسینہ ایک بار اور بھارت آئیں اس کے بعد شیخ حسینہ نے بولا پردان منتری مودی جی کو کہ مودی جی آپ بنگلہ دیش آئیے گا اور انہور نے بولا ٹھیک ہے اب ایک بات سوچیے کیا چین کو ایسا نہیں لگے گا کیونکہ چائنہ کو پتا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے رشتے بہت پرانے ہیں اور تب کی ہیں جب وہ تو ایسا بنگلہ دیش میں چپن فیصد سرکاری ملازمین جائیں مختلف فوٹوں کے تحت مخصوص ہیں